اس وقت ہمارے درمیان ایک بزرگ موجود ہیں جو مدرسہ حازہ کے سرپرست بھی ہیں اور حضرت مولانا مفتی عثمان یحیاء صاحب کے برادر کبیر فاضل جامعہ علوم الاسلامی علامہ محمد یوسف بنوری ٹون پھر ایک عرصہ تک دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے پھر جرال پر پیر بارہ میں تشریف لائے اور ولی کامل حضرت استاذ القرآن حضرت قاری محمد یعقوب صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہو کے بڑے سرزادے جامعہ موسفیہ جرال پر پیر بارہ کے محتمیم رئیس ذمہ دار مجلس ذکر اور طریقت سے متعلق آپ کا شغف ہے اور آپ خلیفہ مجاز ہیں پیر محمد شاہ صاحب کے جو مسکین پر شریف کے سجادہ نشین ہیں میری مراد حضرت پیر طریقت حضرت مولانا حافظ محمد ابوبکر یوسف نقشبندی دامد برکاہتوں العالیہ ہمارے محترم ہیں سفر کیا انہوں نے جرال پر پیر والا سے کراچی کا اور یہاں تشریف لائے طلباء اور حاضرین اور سب لوگ جو ہے ان کے علیے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے وہ تشریف لائیں گے مختصر اور جامعہ بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز پروگرام کا اگلا حصہ ہم رواندما کریں گے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا حافظ محمد ابوبکر یوسف نقشبندی دامد برکاہتوں العالیہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلله فلا غادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في الكلام المجيد والفلقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظیم اعوذ باللہ ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ایه الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قوني وحل العقدة من لسان پیار ومحبت حضور اقدس صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بردرو شریف اللهم اللهم صلی اللهم محترم محترم دوست و بزرگو دوست و بزرگو ربی الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا یوں تو اللہ کے احسانات بے حد و حساب ہیں بگر کسی احسان پر اللہ نے جتلایا نہیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے لیکن اس مبارک مہینے میں ایک ایسا عظیم احسان فرمایا کہ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں جتلایا کہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس عطا کیا آج ہم جو اس مبارک محفل میں بیٹھے ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں اور یہ قرآن کریم کی محفل ہے مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ محفل سجائی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی نعمتیں ملیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملیں ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا قرآن نہ ہوتے تو یہ مدارس نہ ہوتے تو دوستو نعمت اللہ نے بہت بڑی دی ہے جتنی بڑی نعمت ہے اتنا زیادہ اس کے قدر کرنے کی ضرورت ہے ایسی عظیم ہستی کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی کہ جس کے لئے انبیاء ترستے دنیا سے گئے حالانکہ نبوت بہت بڑا مقام ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالی کی بارگاہ میں درخواست کی کہ باری تعالی میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ تیرے محبوب کے امت کی طرح زندگی گزاروں اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور آپ حضرت علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور چالیس سال زندگی کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر گزاریں گے نبی اس بات کی تمنہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم تیرے نبی کے طریقے پر چلیں افسوس کہ آج ہم نے ان طریقوں کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ضروری نہیں سمجھتے ان طریقوں کی طرف دیکھنا بھی ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی اوپری چیز ہوگی ذرا صحابہ سے پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ میری آنکھیں خراب ہو گئیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں میں لگایا تو میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے پہلے بھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اب ہو گئیں ایک صحابی فرماتے ہیں میں حاضرِ خدمت ہوا اللہ کے حبیب میرے جسم پر دانے ہیں بڑا علاج کیا یہ دانے ٹھیک نہیں ہوتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک عطا فرمایا وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہ لعاب مبارک جیسے ہی جسم پر لگایا فوراں دانے ٹھیک ہو گئے صرف دانے ٹھیک نہیں ہوئے بلکہ زندگی بھر اس صحابی کے جسم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی رہی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضرِ خدمت ہوا میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب میرے بیٹی کی شادی ہے میں غریب آدمی ہوں میرے لئے برکت کی دعا فرما دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور پوچھا یہ بتاؤ شادی کے موقع پر لوگ عطر استعمال کرتے ہیں خوشبویں استعمال کرتے ہیں تمہارے پاس اس کا کوئی انتظام ہے میں نے عرض کیا کہ نہیں میں تو ایک غریب آدمی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک کے چند قطریں عطا کیے فرمایا جاؤ یہ شادی والے دن ان قطروں کو ایک خوشبو کے طور پر استعمال کرنا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ شادی والے دن ہم اس خوشبو کو جو استعمال کیا ہے ہر بندہ پوچھتا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے اور شادی گزر گئی مگر سالہ سال تک اس گھر سے ایسی خوشبویں آتی تھی کہ وہ گھر مشہور ہو گیا کہ یہ گھر خوشبووں والا گھر ہے تو دوستو ایسی عظیم ہستی کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی افسوس کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہمیں اس کی قدر نہیں جن کو قدر تھی قریب کے زمانے کے لوگ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا صحابہ تو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں یہ قریب کے زمانے کے لوگ بات مختصر کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے میں یوں سمجھ لیں کہ بس بات کو ختم کر رہا ہوں یہ قریب کے زمانے کے لوگ ہیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک بندہ مسجد میں نماز کیلئے جا رہا ہے اچانک ایک اچکہ آیا اور اس کے ہاتھ سے پرس چھین کے بھاگ گیا چند قدم آگے گیا تھا اللہ کی شان اللہ نے اس کی بنائی چھین لی وہ شور کرنے لگا رونے لگا لوگ جمع ہو گئے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا کہ میں نے اس طرح سے ایک بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے لگتا ہے وہ کہ اللہ کا نیک بندہ تھا تو اللہ نے مجھے فوراً اس پر پکڑا ہے اور میری بنائی چلی گئی لوگوں نے کہا کہ تُو نے بہت برا کیا اب تُو چاہتا کیا ہے کہنے لگا یہ پیچھے ایک مسجد ہے اس کے دروازے پر مجھے واپس لے چلو ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے وہ نکلے گا اس کی اس طرح کے کپڑے ہیں اس طرح کے اس کی شکل ہے تو اس کو ذرا روکنا میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں شاید اللہ مجھے معاف کر دے لوگ اس کو مسجد کے دروازے پر لائے اور انتظار میں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں جو نمازی باہر نکلے وہ بندہ بھی باہر نکلا لوگوں نے اس بندے کو اس کے سامنے پیش کیا اس کا پرس پیش کیا تھیلہ تھا یا پرس تھا کہ یہ آپ کہیں ہاں جی میرا ہے تو لوگوں نے کہا اس کو اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیں اس بیچارے کی بینہ ہی چلی گئی وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جیسے ہی یہ میرا تھیلہ چھین کر بھاگا تھا میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا بڑے حیران ہوئے کہ کیوں اس تھیلے میں کچھ نہیں تھا کہا نہیں اس تھیلے میں میرا سارا سامان تھا میں مسافر ہوں سفر میں ہوں سفر کی ساری ضرورت میری اس تھیلے کے اندر تھی اس میں اچھی خاصی رقم بھی تھی لوگ حیران ہوئے کہ پھر تو نے اس کو معاف کیسے کر دیا کہن لگا کہ میرے سامنے ایک حدیث آئی میں نے علماء سے سنا ہے کہ میدان محشر لگا ہوگا کائنات ساری خلق خدا کھڑی ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ترازو کے پاس کھڑا رہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا تو میرے دل میں بات آئی کہ میرے اس تھیلے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں تھوڑی دیر کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو معاف کر دیا ہے کبھی ہم نے بھی سوچا کتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے سفارشیں کی ہمارے لئے روتے رہے گھر میں فاقے تھے کئی کئی مہینے چولہ نہیں جلا کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا جب بھی سوال کیا ہمارے لئے کیا اور ہمارا آج حال یہ ہے کہ ہم ان سے ایسے لا تعلق ہو چکے ہیں کہ اللہ رحم کرے اور اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام میں ہے کتنے سالوں سے ہم ٹکریں مار رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں کبھی اس سے امید کبھی اس سے امید امانداری سے بتائیں ہمارے مسائل حل ہوئے یا اور زیادہ بگڑ گئے قرآن کی محفل ہے علماء سے پوچھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے قرآن سے مو موڑو گے تو تمہیں سزا یہ دوں گا کہ تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا امانداری سے بتائیں ہم کلمہ کو مسلمان ہیں جب اللہ کسی چیز کو تنگ کرنے پہ آ جائیں دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں کیا اس کو کھول سکتی ہیں نہیں کھول سکتی ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہمیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور حقیقت ہی ہے وہ مریض کبھی شفایاب نہیں ہو سکتا جس مریض کے مرض کی تشخیص نہ ہو ہماری کامیابی اللہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں رکھی ہے دنیا جہان کے سارے معاملات سے ہم باخبر ہیں اگر باخبر نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے باخبر نہیں ہیں ہمیں کچھ نہیں بتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اسی لئے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا الصلاة الصلاة نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا کیوں کہ نماز کے لئے جب اللہ کے گھر میں آئے گا تو کچھ نیک لوگوں سے اس کے مراسم بڑھیں گے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو کچھ اچھایاں اس کو ملیں گی اور علماء بیٹھے ہیں آپ علماء سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ میدانِ محشر میں ایسا بھی معاملہ ہوگا کہ ایک بندے کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو کچھ نمازی لوگ جن کے لئے جنت کے فیصلے ہو چکے ہوں گے وہ رب تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالی یہ جو بندہ ہے ہمارا ساتھی تھا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا کچھ کوتائیاں ہوئی ہوں گی اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ تو ہمارا دوست تھا ہمارا ساتھی تھا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی تھا ہم تو اس کے بغیر جنت نہیں جائیں گے تو احادیث سے ثابت ہے رب تعالی فرمائیں گے کہ اچھا چلو جاؤ جہنم کے قریب چلے جاؤ جہنم کی جو تپش ہے کئی کئی میل تک آ رہی ہوگی مگر جس کے لئے جنت کے فیصلے ہو چکے ہوں گے وہ جہنم کے کنارے پر آئے گا تب بھی اس کو جہنم کی تپش محسوس نہیں ہوگی تو اللہ تعالی فرمائیں گے جاؤ جہنم کے کنارے پر چلے جاؤ جان کر دیکھ لو جو بھی تمہیں ایسا نظر آئے نکال کے جنت لے جاؤ یعنی نہ اللہ کا پروگرام ہے ہمیں جہنم میں بھیجنے کا نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پروگرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑا ہے مسجد کے ساتھ کہ اگر اپنے عامال کی وجہ سے نہیں جا سکے گا تو چلو کسی نمازی کی وجہ سے چلا جائے گا اور ہمیں اسی ایک در کو چھوڑ کر ہر در پہ سجدہ رہے ہیں اور علماء تشریف فرمائے میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالیہ کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرے نا اس کو ایک نیکی کے بدلے اللہ دس نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں لیکن علماء سے پوچھیں علماء تشریف فرمائیں اس کی تصدیق کر لیں اگر کوئی بندہ قرآن کے لیے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے ایک روپیہ دے گا تو اس کو رب دس گنا نہیں سات سو گنا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے امانداری سے بتائیں میں ایک سوال آپ سے کرنے کی جورت کر رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یہ مسجدیں ہماری پہچان ہیں یہ قرآن ہماری پہچان ہے یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ ہماری پہچان ہیں جتنا ہم مہانہ کیبل کے لیے دیتے ہیں جتنا ہم مہانہ نیٹ کے لیے خرچ کرتے ہیں امانداری سے بتائیں اتنا ہم مہانہ مسجد یا مدرسے میں دیتے ہیں تو ذرا توجہ سے توجہ سے ذرا سنیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے یعنی نیٹ کے لیے یا کیبل لگوانے کے لیے مہانہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں چند روپے ہم اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے اگر دے دیتے ہیں تو ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیں اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہوگا یا ناراض ہوتا ہوگا صاحب ظاہر ہے ناراض ہوتا ہوگا کہ دوسری دنیا داری کے لیے جائز ناجائز کاموں کے لیے وہاں تو تم بے درے خرچ کرتے ہو جب مسجد اور مدرسے کا معاملہ آتا ہے قرآن کریم کا معاملہ آتا ہے تو تم سوچ میں پڑ جاتے ہو پھر تمہیں اپنے اخراجات نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر تمہیں اپنی جیب تانگ نظر آنے لگ جاتی ہے چاہیے مسلمان ہیں مسلمان تو کبھی ایسے نہ تھے ہمیں ہوبم ملا ہے کہ ہم نے اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح صحابہ ایمان لائے صحابہ تو ایسے کبھی بھی نہ تھے انہوں نے تو اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا بچے قربان کر دیئے گھر بار قربان کر دیا اور ہم سے چاندے نوٹ خرچ نہیں ہوتے کم از کب اتنا حساب تو رکھو کیونکہ دیکھیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا یہ بات مسلمہ ہے کہ جب میدان محشر لگے گا نیکیاں بھی تلیں گی اور گناہ بھی تلیں گے تو جتنا ادھر کیبل کے لیے لگا رہے ہیں اتنا قرآن کے لیے بھی لگانا چاہئے چلو برابر تو ہو جائے تو دوستو شفاعت برحق ہے لیکن اچھی طرح سمجھنے شفاعت مومن کے لیے ہے کافر کے لیے نہیں ہے جس طرح کی ہم زندگی جی رہے ہیں اس طرح مسلمان نہیں ہوا کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو عشق رسول کے نعرے لگاتے لگاتے زندگی گزار کے چلے جائیں اور جب کل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اللہ نہ کرے پھر وہاں پتہ چلے وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو عشق رسول یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو غلام رسول یہ سمجھ رہے تھے ہم تو پکے سچے جدی پشتی مسلمان یہ سمجھ رہے تھے ہم تو بڑے حاجی اور نمازی مگر رب تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوئے تو پتہ چلا نہیں بھئی ادھر کوئی کھاتا نہیں علماء بیٹھے تسلیق کر لیں آج سے پانچ سو سال پہلے جو اللہ کے ولی جو علماء جو محدثین بزرے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ کتابیں موجود ہیں کہ اپنے اس زمانے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے پانچ سو سال پہلے کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر مہینے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے ایمان تازہ کر لینا چاہیے اگر وہ آج ہمارے ماحول میں ہوتے تو پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے اور ہم خوش ہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں دین کا خیال کریں نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں نہ کریں چلو اور کچھ نہیں کم از کم جو دین کا جھنٹا لے کر کھڑے ہیں جنہوں نے مساجد اور مدارس کو آباد کر رکھا ہے چلو ان کے معاملی بن جاؤ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہی چاند چھوٹ جائے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ